بسم اللہ الرحمن الرحیم علودگی سے گریز اور خصوے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کلاس آپ پڑھ چکے ہیں اس محاملے ہم رہتے ہیں وہاں موجود آپ بھی شور کی اور فضائی لوگ کی محل کے علودگی کلاتی ہے کلاس آج کل پوری دنیا علودگی جیسے سنگین اور خطنک مسئلے میں گریوی ہے ہر تفگنگی کے ڈھیر اور گلازت نظر آتی ہے رستوں اور گزرگاؤں میں کورا پھینکنا پلاسٹک کے تیلوں کا بیجا استعمال گاڑیوں کا شور کارخانوں اور ملوں کا دھوان یہ سب چیزیں مل کر محول کو بری طرح علودہ کر رہے ہیں ہمارا جو دین ہے وہ کامل دین ہے یہ زنگی کے ہر معاملے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بارے میں رہنمائی بھی کرتا ہے اسلام میں صفائی کو بہت اہمد حاصل ہے صفائی کو نفس ایمان کا درجہ حاصل ہے اسلام میں بدنی صفائی کے ساتھ ساتھ محول کو بھی صاف اپنے کے بارے میں کہا گیا ہے اسلام اپنے جسم اور لباس کی صفائی کے علاوہ اپنے سکولوں گھروں اور ایسی تمام جگہوں کی صفائی کو کم دیتا ہے جس سے محول کو پاک صاف رکھنے میں مدد ملتی ہے کلاس محول کو علودگی سے بچایا ہی تب ہی جا سکتا ہے کلاس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات خود پاک صاف ہے اس لئے وہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اسلام میں صفائی کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشاد پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے صفائی اور پاکیز کی نیو سیمان ہیں کلاس ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے پھنے محول کو علودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں محول کو علودگی سے بچانے کے لیے دجزیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے جیسے پلاسٹک کے تھیلوں کی بجائے کپڑے کے تھیلوں کا استعمال کیا جائے گھروں کے ساتھ ساتھ گلیوں اور محولوں کو بھی صاف رکھا جائے گھٹر اور نالیوں کی صفائی کا مناسب انتظام کیا جائے تاکہ گندہ پانی دودھر نہ پھیلے خراب اور دھوان دینے والی گاڑیوں کو ٹھیک کروانے کے بعد استعمال میں لائے جائے کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے محوات کو ٹکانے لگانے کا مناسب اندبس کیا جائے اور بیجا شور پیٹا کرنے والے علاقے سے بھی پرہز کیا جائے یہی نیکلاس عمامی مقامات پر صفائی کا بہترین انتظام کیا جائے نئے درک لگا جائے پہلے سے لگوئے درکتوں کی حفاظت کی جائے مکان ایسی طرز کے تعمیر کیے جائے جن میں روشنی تازہ ہوا داخل ہو سکے یہی نیکلاس گندگی پھیلانے سے بھی پرہز کیا جائے تب ہی ہم اپنے محول کو صاف ستھرہ رکھ سکیں گے کلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے بارے میں تعقید فرمائی کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اقلاق اچھے ہوں اسی طرح حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یعنی کلاس مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کا دل نہ دکھے معاشرہ جو ہے وہ امن کا گیوارہ بنے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اقوت اور بہچارے کی فضاء قائم رہے کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی بھی کوئی تلخ بات نہ کی یہی نقلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتی تکلیفیں برداش کی مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے احمد کو جا کر کٹوے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسافہ فرماتے اور جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ نہ چھوڑاتے اور جب تک وہ اپنا چیرہ نہ پھیڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا چیرہ مبارک نہ پھیڑتے ایک دفعہ کلاس حضرت عائشہ رستالانہ سے کسی نے تریافت کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر میں کام کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ہی سی لیتے اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے بکریوں کو دودھ ہو لیتے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے جیسے تمہیں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے کلاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلکی زین کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زین کے سے حضرت عائشہ رست کے بہت سے واقعات ملتے ہیں ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دینی بھائیوں میں سے کسی شخص کو تین دین سے زیادہ نہ پاتے تو اس کے متعلق دریافت فرماتے اور اگر وہ غائب ہوتا تو اس کے لئے دعا فرماتے مجود ہوتا تو اس سے ملاقات کرتے اور اگر بیمان ہوتا تو اس کی آیادت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی قدر و منزلت سے آگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین سے محبت فرماتے اور گروپہ میں رہ کر خوشی محسوس کرتے اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو جو تمہیں محروم کرے اسے اطاع کرو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو کلاس ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے معاشرت کے تمام پہلوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے بہترین شعری بن سکیں کلاس اسے معاشرت کے مشکل سوالات کرتے ہیں سوال امبر تین دیکھیں آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی طالما سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کلاس آنسر ہے آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی طالما سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ گھر اور کمرے کو ساف رکھا جائے گندی اور نکارا چیزیں باہر نہ پھینکے جائیں نکارا یعنی بیکار چیزیں باہر نہ پھینکے جائیں پائنٹ نوٹ کریں بے ہنگم آوازوں سے گریز یعنی انچی آواز میں ریڈیو یا ٹی وی چلا کر اٹھ گت کے لوگوں کے ارام میں مخل نہ ہوں گلیوں اور سڑکوں پر کھیل سے اجتناب گلیوں میں اور سڑکوں پر کھیل سے اجتناب کریں اس سے راگیروں کو تکلیف ہوتی ہے راگیروں مطلب آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے یعنی اس سے راگیروں کو تکلیف ہوتی ہے گھروں کو نقصان پوئنٹا ہے اور بعض وقت کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اگلا پوئنٹ شجرکاری یعنی درخت لگانا جہاں تک ہو سکے ادگرد کے محول کو خوبصورت بنائیں درخت اور پودے لگائیں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت اور آپ گیاری کا خیار رکھیں یعنی انہیں وقت پر پانی دیں غیر ملکیوں کا اترام غیر ملکیوں کا اترام کریں ان کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو فراہم کریں حق سفر کی ادائیگی میں بسوں ویگنوں میں سفر کے وقت مازوروں بیماروں بزرگوں اور عورتوں کو بیٹنے کی جگہ دیں ٹرافک کے قوانین کا اترام کریں اگر آپ سڑک پر پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہوں تو ٹرافک کے قوانین اور اشاروں کا خیار رکھیں یہاں تک کلاس اس سوال کا آنسر ہے فی مشکی سوال دیکھیں کلاس اس جمعاشرت کے سسلے میں اس وی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں دیں آنسر اس جمعاشرت کے سسلے میں اس وی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کی مثالیں مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا کتنی عذیتیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کیا مگر جب مکہ مکہت پڑھا اور ان کا نمائندہ مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداد کی یعنی مدد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیاں دی ان کے لے گلے کا انتسام کیا کہہ سے نجات کی دعا فرمائی انس جعرس طلعہ انہوں دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلق بات نہ کی کلاس یہاں تک اس کا آنسر ہے کہیں اس کے معاشرت کے سسلے میں اس سبق سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے آنسر اس سبق میں ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پروس مسجد محلے سکول اور محول کو ساف سترہ رکھیں اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ اچھے اقلاق سے پیش آئیں تعلق دار یعنی ملنے جلنے والے رشتے دار تعلق داروں کے ساتھ اچھے اقلاق سے پیش آئیں ان کی خدمت کریں معاشرے کے مفید ہمدرد کانون کا احترام کرنے والے وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں خلجہ کپوٹ دیکھیں علیف معاف کر دینے کی روش ڈیش کرو اکتیار پورا جملہ سنیں معاف کر دینے کی روش اکتیار کرو بے جاہلوں کی باتوں کی طرف ڈیش نہ دو دھیان جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے ڈیش کر دو معاف جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر دو ڈال اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا بہتر ڈیش دو جواب پروپر سنیں اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو ہے چھوٹو پر شفقت چھوٹو پر ڈیش کرو چھوٹو پر شفقت کرو کلاس یہ مشکی سوالات اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا خدا حافظ